اس ویڈیو کو پاکستان ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کارپوریشن نے سپانسر کیا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آج آپ کو ایک ایک مندر الگ الگ دکھا سکوں اور اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتا سکوں تو کوشش کیجئے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اس مقدس جگہ کا نام ہے کٹاس راج کٹاس راج پاکستان کی صوبہ پنجاب زلہ چکوال تحصیل چوہ سید انشاہ سے صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اگر آپ موٹروے ایم ٹو پر سفر کرتے ہیں تو کلر کا ہار انڈرچینس یہ تقریباً پچیس کلومیٹر پر واقع ہے سب سے پہلے لفظ کٹاس کے بارے میں بات کرتے ہیں کٹاس سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسوں سے بھری آنکے اور اس مقام کو کٹاس کیوں کہتے ہیں وہ آگے کہانی میں آنے والا ہے سب سے پہلے اس کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ مندر کب بنا اور کس نے بنایا تو اس کی بارے میں مختلف روایت ہیں کچھ داریخدانوں کی مطابق یہ مندر پچیس سو اور کچھ کی مطابق تین ہزار سال پرانا ہے اور کچھ تو اس مندر کو پانچ ہزار سال پرانا مانتے ہیں مسلمان سائنسدان البیرونی جو کہ غزنوی دور کا بہت بڑا محقق تھا اس مندر کا ذکر اس کے سفرنامے میں بھی ملتا ہے اس ٹائم یہاں ایک انیورسٹی ہوا کرتی تھی البیرونی یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہاں پر سنسکرٹ زبان کا علم حاصل کیا تھا اس نے دنیا کا جغرافیا اس علاقے میں نکالا تھا اس مندر کا ذکر چینی سیاہ زوان کے سفرنامہ میں بھی ملتا ہے اور ہندو مذہب کے سب سے طویل نظم مہابہارت میں بھی اس مندر کا ذکر موجود ہے اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ مندر ہزاروں سال پرانا ہے اس مندر کی بنیاد مہابہارت کے مطابق پانڈو برادران نے رکھی تھی پانڈو برادران نے اپنے بنواز کے دن مطلب جلاوتنی کے دن یہاں پر گزارے تھے پانڈو برادران ہندو مذہب میں ہیرو کا درجہ رکھتی ہے اور ان دونوں کا ذکر آپ کو ہندو مذہب کی کتابوں میں ہر جگہ ملے گا پانڈو برادران نے یہاں پر مختلف دیوتاؤ کے نام سے ساتھ مختلف مندر بنائے جو ساتھ گرہ کے نام سے مشہور ہے جس میں سے چار مندر اب بھی موجود ہے اور باقی وقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور زمین بوس ہو گئے اور یہ ہے جناب شریرام چندر جی کا مندر جو کہ دو منزلہ عمارت ہے اور اس کی پینٹنگ کمزور ہو چکی ہے باقی عمارت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور یہ ہے جناب شریح ہنومان جی کا مندر ارکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ مندر نو سو سال پرانا ہے اور اس کی یہ پینٹنگ اپنی اوریجنل حالت میں ہے اور یہ ہے جناب ہری سنگھ نلوہ کا حویلی جو کہ کٹاس راج کا حصہ ہے ہری سنگھ نلوہ رنجیت سنگھ کے چٹھے جرنیل تھے سترہ سو ننانمے سے اٹھارہ سو چیالس تک پنجاب پر سکو کی حکومت تھی اور ہری سنگھ نلوہ نے یہ حویلی اٹھارہ سو ایک میں رہائشی مقاصد کے لیے تعمیر کی تھی اور اس امارت میں تقریباً آٹھ کمرے ہیں یہ جگہ نہ صرف ہندو کیلئے مقدس ہے بلکہ یہاں پر بدمت کے آثار بھی موجود ہیں اور یہ ہے جناب ہماری ہندو برادری کا مقدس چشمہ یہاں پر ہر سال ہندو مذہب کے لوگ عشنان کرنے آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس طالب میں نہانے سے ان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب یہ طالب کیسی وجود نہیں آیا اس کی بارے میں بھی ایک دلچسپ روایت موجود ہے روایت ہے کہ ہندو مذہب کے دیوتا لارڈ شیوہ کو اپنے بیوی ستی سی بہت محبت تھی اور ایک دوسری کی بغیر زندگی کو محال سمجھتے تھے لیکن روز عزل سے فنا ہمارے ماتے کی اوپر لکھا ہوتا ہے اور وہی ہوا ستی لارڈ شیوہ کی بیوی جب فوت ہوئے تو شیوہ اس کی غم میں دنیا گھومتے رہے اور ہر وقت روتے رہے لارڈ شیوہ کی آنسوں سے دو طالب وجود میں آئے ایک طالب اجمیہ شریف کی قریب پشکر میں بنا اور دوسرا طالب اس علاقے میں بنا اس لئے اس جگہ کو کٹاس کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آنسوں سے بھرے آنکھیں اور اگر اس چشمی کو غور سے دیکھا جائے تو اس کا شیوہ بھی آنکھوں جیسا ہے یہ طالب تقریباً دو کنال رقبے پر مشتمل ہے صرف چند سال پہلے یہ طالب بیس فٹ گہرا ہوا کرتا تھا لیکن چون کی یہاں پر زیر زمین آب کافی نیچی چلا گیا اس لئے یہ طالب اب قدرتی طور پر خوشک ہونے والا ہے وہ الگ بات ہے کہ حکومت نے اس طالب کو مسنوی طور پر خوشک ہونے سے بچایا ہے حکومت نے ایک ٹویپ ویل لگایا ہے جو کہ مسلسل اس طالب کو بڑھتا ہے کچھ روایت میں اس کو زہریلا چشمی کے نام سے لکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب پانڈو برادران نے اس سے پانی پیا تو پانچ بائیوں میں سے چار بے ہوش ہو گئے اور اس لئے اس کا نام زہریلا چشمہ رکھ دیا اس چشمی کے سامنے لائبرری اور ایک چوٹا سا سورنگ ہے باز روایت میں ہے کہ ہندو کے چار وید بھی اسی سورنگ میں لکھی گئے تھے اور یہ ہے جناب بارہ دری یہاں پر جوڑے شادی کے بندن میں بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک چوٹا سا مندر ہے اور یہ مندر کٹاس راج میں واحد ایکٹیو مندر ہے یہاں پر ہر وقت دو عدد ہندو پنڈت موجود ہوتے ہیں جہاں پر ہر روز پوجہ ہوتی ہے پرسات چھڑایا جاتا ہے اور ہاں میں دنیا بر کے ہندو برادری کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے عبادتگاہ پاکستان میں محفوظ ہیں اور آپ سب کو یہاں پر آنے کی دعوت دیتا ہوں آپ یہاں پر بلا خوف و خطر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں تو یہ تھی جناب کٹاس راج کے کہانی ہندو یہاں پر عبادت کرنے آتے ہیں اور میری طرح مسلمان صرف سیاحت کے لیے لیکن خیر آپ جب بھی یہاں پر آئے اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اس جگہ کا احترام کیجئے جوتی اتار دیجئے کانی پینی کا سامان خاص کر گوشت نہ لائیے ایک دوسری کا احترام کیجئے جی اور جینی دو پر عمل کیجئے اور یہیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی